بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بینک ڈکیٹی کے دوران ڈکیٹ نے چیک کر سب سے کہا کوئی بھی نہ ہیلے سب چپ چاپ زمین پر لیٹ جائیں رکم لوگوں کی ہے اور جان آپ کی اپنی ہے سب چپ چاپ زمین پر لیٹ گئے کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا اسے کہتے ہیں مائنڈ چین کونسپٹ سوچ بدلنے کا تصور ڈکیٹی کے بعد گھر واپس آئے تو ایم بی اے پاس نوجوان ڈکیٹ نے پرائمری پاس بوڑی ڈکیٹ سے کہا چلو رقم گنتے ہیں بوڑی ڈکیٹ نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو اتنے زیادہ نوٹ کون گنے رات کو خبروں میں سن لینا کہ ہم کتنا مال لوٹ کر لائے ہیں اسے کہتے ہیں تجربہ جو کہ آج کل ڈگریوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے دوسری جانب جب ڈاکو بینک سے چلے گئے تو مینیجر نے سپروائزر سے کہا کہ پولیس کو فون کرو سپروائزر نے جواب دیا لیتے ہیں اور ہاں وہ چالیس لاکھ ڈالرز کا گھپلا جو ہم نے حالیہ دنوں میں کیا ہے وہ بھی ڈاکووں پر ڈال دیتے ہیں کہ وہ لوٹ کر لے گئے اسے کہتے ہیں وقت کے ساتھ ایڈجسمنٹ کرنا اور مشکل حالات کو اپنے فائدے کے مطابق استعمال کرنا مینیجر ہنس کر بولا ہر مہینے ایک ڈکیٹی ہونی چاہیے اسے کہتے ہیں بوریت ختم کرنا کیونکہ ذاتی مفاد اور خوشی جواب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں اگرے دن اخبارات اور ٹی وی پر خبریں تھی کہ ڈاکو بینک سے سو ملین ڈالرز لوٹ کر فرار ڈاکو نے بار بار رقم گنی لیکن وہ پچاس ملین ڈالر سے زیادہ نہ نکلی بورا ڈاکو غصے میں آ گیا اور چیخا ہم نے اسلا اٹھایا اپنی جانے رسک پر لگائیں اور پچاس ملین ڈالرز لوٹ سکے جبکہ بینک مینیجر نے چلتا ہے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے ہمیں چور نہیں پڑے لکھے ہونا چاہیے تھا اس لئے کہتے ہیں علم کی قیمت سونے کے برابر ہوتی ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی نیچے کمر ضرور کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سندیل ووائس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اسی کے ساتھ گوڈ بائی دوستو